بڑا ہوتا ہے شہ سرکی یا سما چار تو اس کے بارے میں بنتے جو بہت بڑا ہوتا ہے پھر ہمارے بارے میں چوبیس میں سے تیس گھنٹے بائیس گھنٹے ایک کس گھنٹے بیس گھنٹے تم لوگ ہر وقت خبریں جلاتے ہو پروگرامز کرتے ہو دھواں دار خطاب کرتے ہو اٹمنز کے پاکستان تو پھر بہت بڑی چیز ہوئی تم لوگ کے لیے کہ تم لوگ کے حواس پہ بھی سوار رہتے ہیں تم لوگ کے جو نیوز ایڈیٹرز ہیں کسی دیش کی سرکار ڈیم بنانے کے لیے جنتا کے سامنے بھیگ کا کٹورا لے کر کھڑی ہو جائے یہ کسی بھی دیش کے لیے چنلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والی بات ہو سکتی ہے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب اتنے گمبھیر معاملے کو پاکستانی سرکار نے مزاک بنا دیا ہو پاکستان میں سال 2005 میں آئے بھوگمت کے بعد تتکالین راشترپتی پرویز مشرف نے ایسے ہی دیش کی جنتا کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھا اور پریسیڈنٹ ریلیف پنڈ میں دان دینے کی گوہار لگائی تھی اسی طرح 1990 کے دشک میں نواز شریف نے بھی پاکستان پر چڑھے ویدیشی کرز کو اتارنے کے لیے کرز اتارو ملک سوارو نام کی چیارٹی مہم لانچ کی تھی اس سے بھی پہلے زلفکار علی بھٹو کے سمیے میں پاکستان میں وکاس کارے کے لیے جنتا سے روز ایک روپیہ دان دینے کی اپیل کرنے والے ویجیابن چھپتے تھے اور اب ایک بار پھر پاکستان اپنی آوام کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اور ڈیم بنانے کے لیے دل کھول کر دان دینے کی گوہار لگا رہا ہے ڈیم بنانے کے لیے جنتا سے چندہ دینے کی مہم کی پاکستان میں بھی یہ کہہ کر نندہ ہو رہی ہے کہ دیش کے وکاس کاری ایسے جگار سے نہیں کیے جاتے ہیں لیکن ایسا ہو رہا ہے جو بہت شرمناک ہے لیکن اس شرمناک حالت کے لیے خود پاکستان کی سرکاریں ذمہ دار ہیں جو اپنے ملک کی ترقی سے زیادہ بھارت سے دشمنی نبھانے میں دلچسپی رکھتی ہیں اسی سال اپریل میں پاکستان سرکار نے اپنے رکشہ بجٹ میں دس پرتشت کی بڑھوتری کر کے اسے 999 ارب روپے سے بڑھا کر 1100 ارب روپے کر دیا وہ بھی تب جب پاکستان کی مالی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کا ویدیشی مدرہ بھنڈار مئی 2017 میں 16 ارب 40 کروڑ ڈالر سے گھٹکا 9 ارب 40 کروڑ ڈالر رہ گیا ویدیشی مدرہ بھنڈار کی خستہ حالت کی چلتے پاکستان کو چین سے ڈیڑھ ارب ڈالر کا کرز لینا پڑا جس کے بعد پاکستان پر چین کا کل کرز بڑھ کر قریب پانچ ارب ڈالر ہو چکا ہے دوسری طرف ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے دھول پھاک رہا ہے لگاتار گراوٹ کے چلتے ایک ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے 130 کے سطر تک پہنچ گیا ہے یہی کارن ہے کہ اب تک دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے والے پاکستان پاکستان کو اپنی عوام کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے پاکستان میں تو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پاکستان دیوالیا گھوشت ہو جائے گا بڑی تکلیف ہو رہی اس خاتون کو کہ پاکستان بیسیکلی اس خاتون کو تکلیف نہیں ہو رہی لکھنے والے کو تکلیف ہو رہی کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں یہ خاتون پڑھ یہ اتنا بھی دماغ نہیں کام کرتا بی بی تو آڈا ہم کے آگے تو اپنی عوام کے آگے پھلائے نا تم لوگ کے آگے تو نہیں پھلائے تم لوگ کو ایک ٹینشن ہے تم لوگ چاہتے تو تم لوگ کے آگے ہاتھ پھلائے جائیں تم لوگ کی چاہتے تھے سا مسئلہ ہے کشمیر تم لوگ لے کر بیٹھے ہو زبردستی کشمیر پر کابز ہوئے ہوئے ہو اسی طرح ہم لوگ تم لوگ کے پاس آتے جو پانی بند کرنے کی دھمکی آئے دن لگاتے وہ تو انسانیت کے ڈیفینیشن پہ بھی پورا نہیں اترتے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو دھرم مذہب ریلیجن پوچھے بغیر تم مندر میں جاتے ہو تم چرچ میں جاتے ہو یا پھر ہم مسلمانوں کی طرح مسجد میں جاتے ہو یہ پوچھے بغیر آپ کو پانی ضرور دے دے تم لوگ تو آئے دن دھمکیاں لگاتے ہو تھریکن کرتے ہو کہ ہم پانی بند کر دیں گے تو کیا تم لوگ کا ذہنی میار ہوگا بیسے مجھے بھی عجیب سا لگ رہے کہ تم جیسے لوگوں کو جواب دے رہی لیکن ہاں بطور پاکستان نے مجھے جواب دینا پڑے گا شاید پہلی دفانی بار بار دیں گے تم لوگ کو جواب لیکن دیفینیٹلی تم لوگ تو جواب کے بھی لائک نہیں ہو جن کا ذہن اتنا بھی کام نہیں کرتا کہ ہم انسانیت کے ڈیفینیشن سے بھی نیچے جا چکے ہیں بلو دی بیلٹ تم لوگ باتیں کرتے ہو چین کے بارے میں تم لوگوں نے بات کیا چین اور پاکستان کی دوستی بھی تم لوگوں کو بہت زیادہ چھپتی ہے دکھتی ہے تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان میں سی پیک جو ہو رہا ہے یہ پاکستان میں جتنے بھی معایدے ہوتے ہیں چین کے ساتھ چین کے دوستی ہے تم لوگوں کو ہماری اورنج اینٹرین بھی دکھتی ہوگی ہمارے پاکستان کی ترقی بھی دکھتی ہوگی ہماری خوشالی بھی دکھتی ہوگی تم لوگ ہم لوگوں کہتے ہوں بھیق مانگتے بھیکاری کی بھی کچھ آسوسی کرتے کیا باتیں کرتے ہوں تم لوگ 42 لوگ بیسڈ بیسڈ آتک باتیں تم لوگ بیسڈ تم لوگ تم لوگوں کو تو اپنی رائکہ نہیں پتا تم لوگ کہ تو کال اور تم لوگ کے فیل میں بقائدہ تعدہ ہے بقائدہ فرق ہے جو تم لوگ بول رہے ہو عمل درامت تو تم لوگ اپوزٹ کرتے او ایک طرف بھیکاری کہتے ہو ایک طرف ہمیں چھوٹا کہتے ہو پھر چھوٹے کے پیچھے لگے ہوئے وڑا بندہ نکیہ دے پیچھے لگ گیا کیا بات ہے جی آپ نے تو بڑے بڑے لوگ کی جو کٹیشنز ہیں گولڈن ورڈز ہیں حروف جو ہیں ان کو آپ لوگ نے چینج کر کے رکھ دیا اگلا کلپ چلائیے گا جافر کہتے ہیں کہ مسیبت آنے پر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ان دنوں یہی ہو رہا ہے ورنہ پہلے سے ہی غریبی کی مار جھیل رہی جنتہ سے چندہ اگاہی کی بات اس کے دماغ میں نہیں آتی سال دوہزار سولہ میں جاری عادی کاریک آنکڑوں کے انسار پاکستان کی پیتیس پرتشت جنتہ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزارنے کو مجبور ہے پاکستان میں چھے کروڑ لوگ غریبی کی گرت میں جی رہے ہیں حالت یہ ہے کہ پاکستان کی ساٹھ پرتشت آبادی کو اکثر خالی پیٹ سونا پڑتا ہے اور چار کروڑ پاکستانی بچوں میں سے 38 لاکھ بچوں کو مزدوری کرنے پڑتی ہے پاکستان سرکار کی طرف سے جاری دوہزار چودہ پندرک کی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ستر پرتشت حصہ آتنکیوں اور جہادیوں کے پنپنے کی جگہ بن چکا ہے جس کی مکہ وجہ غریبی ہے تو جس پاکستانی جنتہ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی اس جنتہ سے چندہ لے کر پاکستانی سرکار اپنی جیب بھرنا چاہتی اپنی ہی جنتہ کے ساتھ کوئی سرکار اتنا قرور مزاد کیسے کر سکتی پاکستانی جنتہ پاکستانی عوام چندہ لیتی ہے غریب ہے بھوکے پیٹس ہوتی ہے یہ محترمہ یہ فرما رہی تھی کہہ رہی تھی اوہ بی بی تمہارے جو ملک میں حالات ہیں تمہیں اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا جو تم لوگ ڈراموں میں ڈرامے کرتے اور لٹرلی ڈرامے کا نام کسی نے صحیح ڈراما لکھا ہے کہ پانسو کروڑ، آٹھ سو کروڑ، ایک ہزار کروڑ، اٹھارہ سو کروڑ تم لوگ کی عوام تو بلو دی بیلٹ زندگی گزارنے پر مصروف ہے انڈیا چلے جائے نا کوئی ہمارے بھی بہت جان پچانوارے انڈیا گئے ہیں تو ان کی شکلوں سے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنی رونکیں برس رہی ہیں اور کتنا کھانا ملتا ہے کتنے پروٹینز ملتے ہیں کتنے کاربو ہائیڈریٹس ملتے ہیں یا کتنے آپ لوگ لپیڈز یا فیٹس یا وائٹامنز کھاتے ہیں کتنے جوسیز آپ لوگ پیتے ہیں آپ لوگ کی جو عوام ہے نا وہ بلو دی بیلٹ غربت سے بھی نیچے کی زندگی بستر کری ہے یہ تم لوگوں نے ایک ماسک پینا ہوئے جو تم لوگ دکھاتے ہو اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں آنتک بادی کہتے ہو نا تم لوگ کی فلموں کو پیسے کون دیتے ہیں یہ بتاؤو تم لوگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں جو پیسے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے یہ تم لوگ کی اپنی فلمیں ثابت کر چکی ہے کہ تم لوگ کی فلموں کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے انڈرورڈ کے معاملہ تو تم لوگ کے ہاں زیادہ ہے ہم لوگ تو اپنی عوام سے اگر پیسہ مانگ رہے ہیں ڈیم کے لیے تو ہم کسی انڈرورڈ سے تو پیسہ نہیں مانگ رہے ڈیم کے لیے تو باتیں تم لوگ کرتے ہو ہمارے حوالے سے پھر اگلی بات تم لوگوں نے کی کہ جی انڈیا میں پاکستان سے بہتر حالات اور پاکستان کا دماغ کم کرنا بند ہوگی بی بی مارا دماغ تو جا گئی اب ہے میں تو کہتی ہوں اب ہمارا دماغ زیادہ کام کر رہے جو ہم نے ڈیم کے بارے میں سوچا اور تم لوگوں میں کھل بھی نہیں مچے میں تو کہتی ہوں چیفتہ سے سب دوبارہ اب اسی طرح کی اب باتیں کریں تاکہ ان لوگوں کے اور ہوش ہوڑیں یہ لوگ اور پریشان ہو ان لوگوں کے پسینے اور چھوٹیں ان لوگوں کو بخار چڑھیں ان لوگوں کو ٹی بی تک ہونے کے چانسز ہیں